بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین گلزار بلوگ میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ ساگ کا سیزن آگے ہے سردی آتے ہی ساگ کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اور یہ تو تقریبا سب کا فیورٹ ہوتا ہے تو ہم نے بھی آج سوچا کہ ہم ساگ بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بنایا کٹ کے اس کو دیکھ جی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح اور اس میں پھر ہم نے لسن ڈال کے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ساگ کے اندر ہم نے پالک بھی ڈالی ہے اور باتھو بھی ڈالا ہے تو انہی چیزوں سے یہ بہت مزے کا بنتا ہے تو اس کو میں نے ڈھاپ کر اچھی طرح سے پکنے کے لیے رکھ دیا اور یہ دیکھیں میں نے تقریبا 15 سے 20 ہری مرچے لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اس پیسٹ کو ہم اچھی طرح سے ساگ میں مکس کر دیں گے یہ دیکھیں جب ہم نے ساگ رکھا تھا چھولے پر تو یہ دیکھ جا بڑا ہوا تھا اور اب یہ دیکھیں جیسے جیسے بنتا جا رہا ہے کتنا تھوڑا سا رہ گیا ہے اب یہ ساگ ہمارا اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں پانی بھی اس کا خوشک ہو گیا ہے اور اچھی طرح سے گل بھی چکا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کو مکس کرنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا اس میں جب آٹا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے وہ لائم سا کرنا ہوتا تھا تو بہت مشکل ہوتا تھا لیکن یہ کام اب بہت آسان ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے چوپر میں ڈال دیا ہے ساگ اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اوپر تھوڑا سا آٹا ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے گا جیسے پہلے زمانے میں جو ہماری دادیاں اگرہ ہوتی تھی وہ بناتی ساگ تو بلکل اسی طرح ہی بنے گئی ہے لیکن وہ لوگ تو بہت زیادہ میند کرتے تھے اس پر یہ دیکھیں سارا کچھ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور سارا ساگ اسی طرح سے میں نے اس میں جرائنٹ کر لیا ہے چوپر میں ڈال کے اب ہم اس کو تڑکہ لگائیں گے تڑکے کے لیے میں نے لسن اور دکھ بریگ بریگ کٹ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے ہری میرچے بریگ بریگ کٹ لیا ہے ویسے تو ہم نے ساگ میں ڈالی ہے لیکن اس طرح سے بریگ بریگ کٹ کر ڈالنے سے بھی بہت اس کا ٹیس مزے کا ہو جاتا ہے تو پہلے میں نے ادرک ڈال لیا ہے آئل میں اور اس کے بعد پھر میں نے لسن ڈال دیا ہے جب یہ اچھی طرح براؤن ہو جائیں گے تو اس میں ہم ساگ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہری میرچے ڈال دیں گے نمک مجھے تو رسا کم لگ رہا تھا تو اس لئے میں تو رسا نمک مجھے تو رسا کم لگ رہا تھا نمک اور ڈال دیا ہے تو یہ میں نے آدھے ساگ کو تڑکہ لگایا ہے سارے کو نہیں لگایا ہے باقی جو ہے وہ میں نے فریز کر دیا ہے کیونکہ پھر کبھی جو ہے جب دل کرے گا تو نکال کے اس کو تڑکہ لگا لیں گے تو یہ دیکھیں مزدار سا ہمارا ساگ ریڈی ہے اور اب باری آئی ہے مکعی کی روٹی بنانے کی تو مکعی کی روٹی جو ہے وہ سبھی لوگ تقریبا نہیں بنا سکتے تو میں نے بھی یہ اپنے ابو سے اس کا جو ہے نا وہ سیکھا تھا میرے ابو اس طرح بناتے تھے روٹی کیونکہ میری امی کو بھی بنانے نہیں آتی تھی تو مکعی کی روٹی ہمیشہ میرے ابو بناتے تھے تو یہ دیکھیں میں نے نیم زرم پانی لیا ہے اور آٹے میں اس کو ڈال کر تھوڑا تھوڑا پانی ہم ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے مکعی کے آٹے کو گوننے کا ٹرک یہ ہی ہے کہ اس کو تھوڑا 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 پانی ڈالتے جائیں اور مسل مسل کے اس کو بنانا پڑتا ہے کیونکہ یہ گندم کی آٹے کے جیسا نہیں ہوتا کہ بس ہم گون کے اس کی روٹی بنا لیں اس کو جو ہے پکانا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو باس اسی طرح سے ہم اس کو مسل مسل کے اس کا پیڑا بنا لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا پیڑا بن گیا ہے اس کے لئے اللہ ہم نے اس کی روٹی بنائیں گے اس کے لئے میں ہے میں نے یہ کچھن ٹاول رکھا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا صحیح کا ٹھوڑا پھلا دیں گے اس کی روٹی بنائیں گے کیونکہ بیلنے سے یہ روٹی ٹوٹ جائے گی تو اسھی طرح ہم تھوڑا تھوڑا ہٹوڑا ڈالتے جائیں گے اور ہاتھ سے تھوڑا apert کے جو ہاتھ يجھے اس کو بڑا کرتے جائیں گے ہم نا تھوڑا سا بیلنے کے ساتھ اس کو اوپر سے ذرا سیکھی کر لیں گے تاکہ جو انگلیوں کے نشان تھے وہ ختم ہو جائیں اس کے بعد یہ دیکھیں ٹاول سمیت ہی میں نے اس کے اوپر روٹی ڈال دی ہے کیونکہ یہ ہاتھ نہیں توے کے اوپر ڈالی جاتی توٹ جاتی ہے تو اس کے اوپر اب میں نے دیسی گھی لگا لیا ہے اور اس کے اوپر اچھی طرح اوپر کھلا دوں گی میں دیسی گھی اب میں آرام سے اس کی سائیڈ چینج کر لوں گی کیونکہ یہ روٹی ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے تو آرام سے یہ دیکھیں میں نے اس کی سائیڈ چینج کر لیا ہے اور اسی طرح ہم اس کو دوسری سائیڈ سے بھی بکا لیں گے چینج کر لیں گھی؟ موسیقی یہ دیکھیں مزہ دار سی ہماری مکعی کی روٹی اور ساکھ تیار ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا دیسی گھی ڈال دیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اتائیے گا کہ میری ساکھ کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی